ادھر بیہار کے مزفر پور میں کندری گریہ منتری امیت شاہ نے آج ایک ریلی کی انہوں نے مکھی منتری نیتیش کمار پر نشانہ سادہ کہا کہ نیتیش کمار نے ہر بار پلٹی ماری اور جنہ دیش کا اپمان کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ بیہار میں گنڈا راج اور جنگل راج ہو گیا ہے انڈیا گھٹ بندن کا ادیش ہے پردھان منتری کا ویروت کرنا وہ نیتیش کو پردھان منتری لالو کے بیٹے کو مکھی منتری بنانا چاہتے ہیں لالو یادو کی گود میں بیٹھ گئے ہیں نیتیش کمار یہ ان کا کہنا تھا اور یہ بھی کہا کہ دوہزار چوہویس میں بیہار کی چالیس پیسے چالیس لوگ سباسیٹ بی جے پی کو ملے گی پلٹو رام پردھان منتری بننے کے لیے بیہار کے جنہ دیش کے ساتھ دروہ کرے ہیں اور بیہار کو جنگل راج کی گنڈا راج کی بیٹ پر چڑھانے کا کام نیتیش کمار جی نے کیا ہے سرویکشن کرنے کا فیصلہ ہوا تب بھارتی جنتا پارٹی نیتیش سرکار میں حصے دار تھی اور بھارتی جنتا پارٹی کا یہ فیصلہ تھا سروے میں کیا کیا یادو اور مسلم آبادی بڑھا کر EBC کی آبادی کو کم کیا اتی پیچھڑا کو پیچھڑا کو انیائی کرنے کا کام یہ لالو نیتیش کی جھوڑی نے کیا ہے مطروں انہوں نے ہمیشہ پیچھڑا سماج کا کانگریس نے بہیسکار بھی کیا ویروت بھی کیا اور مودی جی نے ہمیشہ پیچھڑا سماج کا سنمان کرنے کا کام کیا ہے ابھی ہی چھٹ کا اتسا دکھنے کو مل رہا ہے میں چھٹ مہیاں سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں یہ بیہار جنگل رات سے مکت ہو پلٹو رام سے مکت ہو کیندری گریمنٹری امیتر شاہ کی اسرائیلی کے بعد بیہار کے اپنکھی منٹری تیجہ سوی یادو نے ان پر نشانہ ساتھا ان کا بیان یہ سنے ہے کہ یہ جاتی جنگلنا میں یادو مسلمان لوگ کا بڑھا دیا گیا باقی سب لوگ کا کام کر دیا گیا تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں اگر اتنا ہی غلط اگر ہوا ہے امیت شاہد تو دیش بڑھ میں کرا لے کون روکا ہے جتنے بیجے پی کے مکت منٹری یہ او بی سی ہیں کتنے او بی سی ہیں کتنا تھی پچھنا جارہ بتا دے بکواس کی باتیں جو ہیں انہی کے موز سے سو بھا دیتی ہیں یہاں کئی بکواس بولنے آتے ہیں جھوٹ بولنے آتے ہیں کچھ ہے نہیں ان کے پاس کہنے کے لئے